شان عید مرحبا 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 شان ع اید میری طرف سے اے آر وائی فیملی کی طرف سے اے آر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت اید مبارک کا اور ایک خوبصورت گلدستہ آپ کے مذبان سمہر احمد نے آج سجانے کی ایک صحیح ایک کاوش کی ہے پورے رمضان آپ جن سیلیبرٹیز کو سنتے رہے قرآن و حدیث کی روشنی آپ تک پہنچتی رہی اور ناتوں کے گلدستے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ر آپ کو ملوائیں گے تھوڑی سی غیر رسمی اور غیر روایتی گفتگو ہوگی جانیں گے کہ آپ کے وہ پسندیدہ سیلیبرٹیز ان کی نگی مصروفیات اید کے موقع پر کیا ہوتی ہیں بچپن کے شرارتی واقعات بھی ان سے سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر کچھ پہلیاں کچھ لطیفے اس طرح کی چیزیں آج کے اس شو میں شامل کی گئی ہیں جو کہ ہمارے ناظرین منتظر رہتے ہیں کہ اے آر وائی کی سکرین پر کہ جہاں قرآن و حدیث کی روشن 24 بائی 7 جاری ہے اید کے موقع پر کچھ ہٹ کر ایک علیدہ ایسی گفتگو بھی ہو کہ ہمیں اب ان ستاروں کے بارے میں ان سٹارز کے بارے میں جو ہمارے ایکچول آئیکونز ہیں ایکچول ہیروز ہیں ان کی نیجی زندگیوں کے بارے میں بھی جانیں تو یہ بہت خوبصورت بلدستہ آج کے اس پر مسررت موقع پر سجا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی عرص کرتا ہوں کہ اید منائیں لیکن منانے کے ساتھ ساتھ اید کی خوشیاں تقسیم بھی کریں کیونکہ آپ نے سن رکھا ہے کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں اور اگر کوئی روٹا ہوا ہے تو اس کو منا لیں عالی ظرفی کا مظاہرہ کریں خاص طور پر والدین اگر کوئی ناچاکی ہے کوئی نرازی ہے تو آپ ان کے قدموں سے لپڑ جائیں والدین سے بڑی نعمت یقین کریں کوئی نہیں جب اید کا موقع ہوتا ہے اور یہ والدین جس کے بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہوتے ان دلوں سے پوچھیں کہ وہ تڑپتے ہیں ترستے ہیں کہ کہیں سے ان کے والدین آ جائیں وہ ان کو اپنے گلے سے لگا لیں سینے سے لگا لیں تو اگر آج آپ کے والدین آپ کے پاس ہیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ان کی قدر کریں تمام رنجیشوں کو بلا کر بہن ہے بھائی ہے ماں ہے باپ ہے بچے ہیں سب آپس میں محبت کے ساتھ خوشی کا موقع ہے عید کا موقع ہے سب گلے ملنے سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں خوبصورت گلدستہ اور ہر پھول کا اپنا رنگ ہے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے اور آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو بھی بڑا لطف آئے گا بہت محضوظ ہوں گے آج کے اس ایت شو سے آپ انشاءاللہ سب سے پہلی شخصیت نوجوان اسکولر ہیں ریسرچ اسکولر بھی ہیں اور میں ان سے ایک دوستی کبھی ہمارا ایک تعلق ہے تو اکثر جب ہماری آف جی کیمرہ بھی ملاقات ہوتی ہے تو میں اکنالیج کرتا ہوں ان کے ایفرٹس کو بہت کم عرصے میں انہوں نے انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا پہ جو اپنی ایک پرسنیلٹی کو گروم کیا اور جس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا اور جس طریقے سے قرآن و حدیث کا سرویس اور خدمت کرنا شروع کری I really appreciate him and acknowledge his efforts The one and only please welcome خیر مقدم کریں اللامہ ساتھ خان السلام علیکم سر عید مبارک مبارکم السلام خیر مبارک بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آبری کا اور یقیناً آپ کے آنے سے چار چاند اس سیٹ پر لگے ہیں الحمدللہ اور ایک اور ایسی شخصیت جن کو آپ سمجھ لیں کہ جب سے میں نے سننا شروع کیا نات کا جو احترام ہوتا ہے جو عقیدت جو تقاضے جو سوز و گداس اس پر کبھی ان کو کمپرومائز کرتے ہوئے نہیں دیکھا میرے بھی پسندید ہیں آپ کے بھی بہت پسندید ہیں The one and only قاری اسد الحق السلام علیکم سرحید مبارک السلام و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو تمام دیکھنے والوں کو عالم اسلام کو خیر مقدم ہے آپ کا قاری صاحب اور آپ ہی کے ساتھ ایک اور قاری حضرت اور میں ان لوگوں کے لئے یہ کہتا ہوں جو ہمیں علماء اکرام نے مفتیان اکرام نے سکھا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ کیا خوبصورت زندگی کیا نصیب انہوں نے پایا کہ قرآن سیکھا اور قرآن سکھا رہے ہیں قرآن کی خدمت کر رہے ہیں The one and only قاری سلمان میمن صاحب السلام علیکم سریض مبارک و علیکم سلام آپ کو بھی ببرو اللہ و برد المستمات جزاک اللہ جزاک اللہ اور ایک اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی بہت پیارے دوست نات کی خدمت تحریر کے حوالے سے بھی اور جس انداز سے جس سوز و گداس کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں نظر کرتے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن بہت کم ناطفہ ہیں مطلب آئی ہاب ٹو بی ویری آنسٹ بلا مبالغہ میں ارز کر رہا ہوں تلفز پر محنت ادائی پر محنت اور آج بھی جو سینئر مفتیان اکرام علماء اکرام ہوتے ہیں ان سے مشاورت کرنا بہت کم لوگ ہیں جو ناط کے تقاضوں کو اور تمام اجزائے ترکیبی کو کس ہنداز سے ملہوز رکھنا ہے ناط پڑھتے ہوئے وہ یہ پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ویلکم کریں خیر مقدم کریں فیصل حسن نقشپندی صاحب السلام علیکم سارید مبارک آپ جو الفاظ میرے لئے استعمال کر رہے تھے مجھے تو یقینی نہیں آ رہا تھا کہ آئیے میرے بارے میں یہ ساری باتیں کی جاری اللہ پاک آپ کو برکت ادافر بھائے بس یہ آجزی جب تک فیصل بھائی یہ آجزی رہے گی انسان جو ہے نا بولندیاں تیہ کرتا رہے ہزار انسان ٹفل مکتب ہے اور حکم بھی یہی ہے کہ پالنے سے لے کر قبر تک سیکھتے رہو سیکھ نولیج فرام ڈا کریڈل تو ڈا گریف اللہ اکبر علم حاصل کرو ماں کی گوش سے قبر کی آگوش تک اور جب تک انسان آجزی کا پیکر بنا رہتا ہے رب تعالیٰ اس کو ایسے ہی عزت عطا کرتا ہے ایسا ہی عروج عطا کرتا ہے اور اس کی آپ نے ایک جھلک ابھی فیصل حسن نقشپندی صاحب کی گفتگو سے ملائزہ کری اور ایک اور دنیا قوال میں آپ سمجھ لیں ایسی شخصیات جو کہ بے تاج باشا ہیں اور یہ اسی لیے کہ ان کا جو خانوادہ ہے قوالی کی جس طرح خدمت کی گئی اور قوالی کے بھی جو محفل سما کے جو تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے پورے عدب احترام کے ساتھ بلکہ میں یوں کہوں کہ اگر جو قوال حضرات ہمارے ہیں جو خاص طور پر ای آر وائی کو ٹی وی پر اپنی حقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ سمجھ لیں اہلِ بیتِ اتھار صحابہ اکرام اولیاء اکرام بزرگانِ دین کی خدمت میں جو یہ ہدایہ عقیدت پیش کرتے ہیں اپنی عقیدتیں نظر کرتے ہیں یہ تمام وہ پروٹوکولز جو خاندانی طور پر ان کا ٹرینڈ ہے ان کے رسم ہے رواج ہے کہ جب تک وہ تمام آداب یہ ملحوظ نہیں رکھیں گے وہ تمام تقاضے نہیں سیکھیں گے یہ کبھی بھی آپ سمجھ لیں اس مسنت پر بیٹھ کر کوالی کا آغاز ہی نہیں کرتے یہ خاصتہ ہے ان گھرانوں کا اور انہی گھرانوں کے دو چشم و چراغ آج الحمدللہ جلوہ فروز ہے ہمارے اس سیٹ پر یہ ہمارے اس ایتھ شو پر اور آپ کے والد ہیں توفیق نیازی اور آپ ان کے صاحب زادے ان کی تربیت کا سمار آج ہمارے سامنے بیٹا ہے توکیر نیازی آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہمارے لاسٹ ایک ایتھ شو پر بھی آپ سے ملاقات رہی بڑا مزہ آیا اور آج اپنے صاحب زادے کو اپنے ساتھ لائیں تاکہ ابھی سے اس سفر میں یہ بھی دیکھیں کہ کیا کیا کچھ کس کس سنا ہوتا ہے اور کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ابھی مسرور ہمارے ساتھ ہیں آپ کا بھی خیر مقدم السلام علیکم ورحمت اللہ اور ناتفہ اللہ اکبر ای آر وائی ٹی وی نے تو چن چن کر جو انمول ہوتی پورے آپ نے ای آر وائی ٹی وی پر جو رمضان کی نشریات دیکھی ٹرانسمیشن دیکھی کس کس انداز سے الحمدللہ یہ نوجوان آگے آئے اور بہت کم وقت میں انہوں نے الحمدللہ الحمدللہ الیکٹرونک میڈیا میں جو اپنا ایک رول منوایا ہے ایک کردار منوایا ہے میں ان کو خود سیلیوٹ کرتا ہوں میرے پسندیدہ ناتفانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے حافظ حمدللللہ ابراہیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک اور حمدلللہ nظر اتروا لینا بہت پیارے لگ رہے ہو ویسے تو بلیک پین لیا انہوں نے تو انتزام کیا ہوا ہے تمام کیا ہوا ہے نظر سے بچنے کا ماشاء اللہ اور آپ ہی کے ساتھ تشریف فرما علی حیدر چوہان جیسا ان کا نام ہے جیسا ان کا کام ہے جب ہم یہ پرانسمیشن سٹارٹ کر رہے تھے تو آپ جی کیمرہ ناظرین میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یار آپ نے رمضان میں روزے کی حالت میں مطلب افطار کی جو ہماری ٹرانسپیشن ہوتی ہے اتنے اونچے سکیل پر روزہ رکھ کر پڑھنا اللہ اکبر یہ اللہ کا بڑا خاص کرام ہے آپ پر اور آج بڑے آپ دیکھیں عید کی وجہ سے آج ان کو ذرا چھوٹ مل گئی ہے اور موقع مل گیا ہے تو آج ٹوپی ووپی کچھ نہیں ہے اور بڑا پیارا ہیر سٹائل بنا کر آج بیٹھیں اور آج جو گفتگو ہوگی ان کی ظلفوں پر آج ہم ضرور بات کریں گے ہمیں موقع مل گیا ہے ویلکم کرتے ہیں آپ کو سلام علیکم میت مبارک چلیں جی یہ تعریف تھا ہمارے پورے اس گلدستے کا اور without any further delay ہم چلتے ہیں اس گفتگو کی طرف جو آپ کو بتائے گیا غیر رسمی ہوگی اور بڑا محضوس کرے گی آپ کو آپ لوگ بڑا انجوائے کرنے والے ہیں آج کے اس ایس شو کو اور I would like to start from my best friend علامہ سعاد خان سر سب سے بہلے تو یہ بتائیں کہ energetic ہیں آپ infosiestic ہیں اور بڑا actively participate کرتے ہیں میڈیا میں جب بھی آپ کو موقع ملا آقا کریم علیہ السلام کے دین مدین کی خدمت کا ترجمانی کا تو I do appreciate میں نے ابھی عرص بھی کیا سرنامہ کلام میں سفر کیسے شروع ہوا یہ motivation کہاں سے آئی اس سے آغاز کریں پھر عید کی باتیں کرتے ہیں انشاءالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ میں ایک سکول میں پڑھ رہا تھا اور میں او لیولز کر رہا تھا ایک معروف سکول سے اور کسی حوالے سے نہ میرے خاندان میں کوئی پہلے عالم یا مفتی یا حافظ کوئی بھی نہیں تھے تو ایک او لیولز میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو اسلامیات پڑھتے 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 تو ایک شوق بیدار ہوا تو میں نے متعلقی کتابیں شروع کی تو پھر میں مدرسے گیا پڑھنے کے لیے جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو وہ خاندان ایک طرح سے جو شروع شروع کی بغاوت ہوتی تو وہ ایک بغاوت ایک دو سال تک رہی لیکن جب اللہ رب العزت نے پھر جب لوگوں نے عزت کرنا سٹارٹ کی پھر الحمدللہ آٹھ سال وہاں سے پڑھا پھر اے لیولز کیا پھر لاغ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تو اب جب میڈیا پر آنے لگے آپ جیسے بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ حضرات کے ساتھ بیٹھنے لگے تو خاندان والے کہنے چلو صحیح جگہ سے الحمدللہ شروع میں موقع مل گئے آپ کو دیکھیں شوٹ کھیلنے کا میں نے کہا آپ نے اتنی تاریف سٹارٹنگ میں کر دی ہم بھی سام اپ کر دی یہ بلا مبالغہ ہے اللہ جانتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی تاریف ہوتی ہے تو وہ یہاں سے نکلتی ہے اور فیصل بھائی مجھے لگتا ہے کہ جب تک بات یہاں سے نہیں نکلتی اقبال نے بڑا اچھا ہمیں فلسفہ سمجھا دیا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے یعنی کہ یہ بھی سمجھا دیا کہ اثر وہی بات رکھتی ہے جو یہاں سے جو نمودار ہو یہاں سے نکلے تو بہر اللہ بڑا اچھا ایک خلاصہ آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچایا اور یہی موٹیویشن میں چاہتا تھا ناظرین کہ آپ تک پہنچے کہ گھر میں کوئی ایسا ماحول نہیں اور ایون یہ کہ علامہ ساتھ خان صاحب خود فرما رہے ہیں کہ بقائدہ اگینسٹ ہے فیملی میمبرز لیکن جیسے ہی دین کی خوشبو دین کی روشنی گھر تک پہتی اور گھر والوں کو یہ ایویرنس ملی کہ مطلب یہ کتنا بڑا ٹاسک ہے جو یہ لینے جا رہے ہیں اور کتنا بڑا رول پلے کرنے جا رہے ہیں اور یقینا کیوں نہ ہو ایسا کہ جب آخرت سبرتی نظر آئے تو پھر ہر کوئی اپریشیئٹ کرتے اور پھر ان کو نہ کہ صرف اپریشیئٹ کیا گیا بلکہ سپورٹ کیا گیا اور بیکٹ کیا گیا اور آج الحمدللہ آپ دیکھیں الیکٹونک میڈیا پر ایک بڑا نام ہے I do اپریشیئٹ آپ کے فیملی میمبرز کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور کاری اسود الحق صاحب سب جانتے ہیں وقوبی واقف ہیں دنیا بھر میں لاکھوں ان کے چاہنے والے ہیں یہ بھی میں بلا مبالغہ ناظری نرس کر رہا ہوں اور میں آپ کو دل سے بولوں کاری صاحب آپ کا نات پڑھنے کا نداس تو اپنی جگہ لیکن کاش کہ یہ بات سب کو سمجھ میں آ جائے کہ واقعی دل سے نکل رہی ہے میں آپ کی مسکراہت پر بھی فیدہ ہوں کیا خوبصورت آپ کی اسمائل ہے اور یہ اللہ کی دہن ہوتی ہے یقینا میں تو آپ سے کافی عرصے سے تعلق ہے ماشاءاللہ اور آپ ہمیشہ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور عزت احترام دیتے ہیں اس کے لیے آپ کا منمون و مشکور ہمیشہ سے آپ کی محبت اور پورے رمضان لوگ ہمیں ملتے رہے اور آپ کا فیڈبیک ازان کا جو آپ نے فجر کی ازان غالباً کیو ٹی وی سے جات دیتے رہے سب نے بڑا اپریشیٹ کیا اور وہی بات دیکھیں ازان کا مطلب ناظرین کہ آپ اللہ کے گھر کسی کو آنے کی دعوت دے رہے تو جب ازان میں مٹھاس ہوگی سوز ہوگا گداس ہوگا درد ہوگا فیلنگس ہوگی نا تو پھر بندگانے خدا تمام مصروفیات تر کر کے ان کا دل کرے گا کہ یار اللہ کے گھر چلے مسجد اور یہ آپ کو پریڈٹ جاتا ہے میں نے یہ اس بات کی کوشش کی کہ ایک قاری ناتخان پلس ایک معزن با 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 پورا پیکج آپ میں ہے کیونکہ عام طور پر آزان کو وہ اہمیت یا اس طریقے سے دی جاتی آمیر بھائی نے مجھے غالباً یہ تیسرا چوتہ سال ہے جو میں کنٹنیوسٹی فجر کی آزان کیو ٹی وی سے لائیو چلتی ماشاء تو انہوں نے مجھے جب پہلی دفعہ کہا تو مجھے ایک دو بندوں نے کہا کہ قاری صاحب صرف آزان آپ دیں گے صرف اللہ میں نے کہا کام ہی اصل میں وہ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مجھے حق میں آزان والی بات ہے کیا بات ہے تو وہ میں نے جب اسٹارٹ لیا تو اب الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ مختلف جگہوں پر اور چینلز پر اچھے اچھے معروف جو نام ہیں وہ بھی آزان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا بات ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ ٹرینڈ الحمدللہ لیکن ماشاء اللہ آپ کا ٹرینڈ سیٹرز میں آپ شمار ہوگا انشاء اللہ اور میں چاہتا ہوں کہ جو مسکرات مسکرات ہم آپ کے چہرے پر دیکھتے ہیں تو ہمارے ناظرین کے چہروں پر بھی عید کا دن ہے تو اس پر مسررت موقع پر یہ مسررت ان کے چہروں پر بھی نظر آئے کوئی شرارتی واقعہ کوئی ایسی بچپن کی بات کوئی یاد کہ ایک شرارت یار بڑی عجیب تھی ہم بھی یاد کرتے ہیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس طرح کوئی شرارتی واقعہ کوئی کبھی ہوا نہیں ہمارے ساتھ یا ہم اتنا بچپن میں بڑھاپے والی کیفیت تھی شاید اس وجہ سے لیکن بارال اس طرح کوئی ماحول بنا نہیں کہ وہ دوست بھی ملے تو وہ بھی ہم جیسی تھے سیریس بلگل تو وہ ماحول بنا نہیں تو شرارت کوئی ایسا واقعہ کوئی بنتا نہیں ہے ناظرین ہم آپ سے بہت بہت محضرت کرتے ہیں یہی سب سے بڑی شرارت یہ بھی شرارت ہے صحیح بات ہے اور ویسے فیصل بھائی یہ اپنی جگہ یہ بات لیکن تاریس آپ کو جتنے عرصے سے میں بھی جانتا آپ بھی جانتے ہیں لگتا ہے بچپن بیم کا اتنا ہی سادہ ہوگا جتنے سادے یہ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ میرا ان سے کوئی بہت پرانا تحلق ہے میں اور یہ میں ان سے جونئر ہوں یہ میرے سینئر اور کالج کے زمانے میں سکول کے زمانے میں میں ان کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا اور اب بھی پیچھے ہوں ظاہر اللہ ان کے پیچھے رکھے اللہ رب العزت ان کا معاملہ شروع سے شروع جن سے ہم نے جب آپ کی محافل میں آنا جانا شروع کیا تو ہم نے ان کا شورہ دیکھا ان کا شورہ ہم نے دیکھا اور بڑا یہ شروع سے سنجیدہ تو ہیں لیکن ان کی سنجیدگی میں کوئی ایسی شوخی ہو جاتی تھی ان کی خاموشی کی ویسے اور یہ مسکرات یہ ایسے ہی ہے ابتدا سے یہ بھی آپ نے کہہ دیا ایک شرارت باردات ہے یہ یہ ہی تو شرارت ہے اللہ اکبر ناظرین یہ میٹھی میٹھی چٹپٹی باتیں جاری رہیں کچھ لطیفے بھی شامل کریں گے کچھ پہلیاں پوچھیں گے بڑے ذہین فتین لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں مجھے امید ہے آپ کو بڑا مدھ آئے گا آپ سے ہوتی ہے ملاقات اس بریک کے بریک بریک کے بعد آپ ملائزہ کی اور کاری سلمان میمن صاحب کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کاری صاحب آپ سے بھی ہمیں کچھ اسی طرح کی توقع ہے جیسے جوابات جو ہے وہ کاری صدو الحق صاحب کی طرف سے آئے لیکن کاش کہ آپ کی بچپن میں کوئی نہ شرارت ایسی موجود ہو کہ ہمارے ناظرین بھی تھوڑا محضوظ ہو جائیں ایت کا موقع آج مطلب ہو جائے وہ کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی آدھت نہیں مجھے آج کچھ ہو جائے بسم اللہ یہ مدرس صاحب کچھ چلتی ہے تو یہ سب سے بڑے تو میرے والد صاحب اللہ بگ ان کو جو وہ ان کی خبر منور کرے انہوں نے بہت مینت کی ماشاءاللہ میں اچھا ساتھ میں مدرس کے اندر دخیق آیا پھر اسکول کی تعلیم بھی ساتھ چلی اور ہمارے قاری صاحب ایسے ماشاءاللہ مہرت کی کبھی آپ نے کوئی ایسی شرارت نہیں کی کہ کاری صاحب کاری صاحب کاری صاحب جاتے تھے چھٹی کے لئے کرتے تھے لیکن بہت ہی مختصر شرارت تھی جو شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی تھی اور اللہ تعالی ایسے شاگر سب کو حتا کرے مکتب اشق دستور جاتا اور کاری صاحب آپ نے نہیں آپ نے سنانی نا کجی دیکھ لیں آپ یہ واردات جاری رہے کی مجھے لگتا ہے اس سیگ میں ہمزہ کیا کھاتے ہیں شوک سے عید پر بریانی مطلب کوئی کمپرومائز اور بھی کچھ اچھا ناظرین میں اس سے پہلے کے علی حضر چوہان سے اور ہمارے ماترم برادران قوال اجرات کو شامل گفتگو کروں ایک پہلی میں چاہتا ہوں یہاں پر اور جس کو بھی آتی ہے کوئی جنہ ناؤلیج تو یہ ہے نہیں جس کے بھی ذہن میں جواب آج ہے تو سوچ رہے گیس کر رہے کہ آخر اس پہلی کا جواب کیا ہوگا ہمیں پوری امید بلکہ یقین ہے کہ کافی ایسے ہوں گے کہ جو ان کا بس نہیں چل رہا ہوگا کہ آواز یہاں تک پہنچ جائے کہ ہمیں اس کا جواب آگیا تو اینی گیس دیکھنے میں نہ پھل ہے نہ پھول ہے لیکن کہنے میں پھل بھی ہے پھول بھی نہیں بھائی ہاروانی نہیں ہاروانی ہے کھانی کی چیز یہ بتا دوں ہند دے دوں کھانے کی چیز بلکہ یہ چلیں اور ہند دے دوں کہ عید پر خاص تمام ہوتا ہے بہت زیادہ ہند آگئی ہے اب تو جواب بھی آگیا گلاب جام کیا بات ہے علی حیدر چوہان نے بولا کہ میں خاموش نہیں رہوں گا اور میری انٹری گفتگو کی اس سے ہوگی کہ میں نے پہلی کو گیس کر لیا اور کیا بات ہے بھوج لیا انہوں نے ایکس سیلنٹ یار اور آپ سب مستفق ہوں کہ بہت 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 جامن گلاب جو پھول اور جامن جو پھل دیکھنے میں یہ پھل پھول لیکن کہنے پھل بھی پھول بھی دیکھیں آپ پہلیاں بھی ہماری ایسی نہیں بلکل جو بے سوری ہوتی سور والی پہلی ہے کہ ہماری اقلی سطح پر بھی ہماری جو ہے وہ کسی طرح گائیڈنس ہمیں مل سکے رہنمائی ہو سکے اور اسی بہانے آپ یہ بھی بتا دیں ساتھ ساتھ حمدہ نے کہا بلکل ببان کے دھول بریانی بلکہ مہرانی بھی جیسے ان کی آواز ہے جتنا خوبصورت یہ پڑھتے ہیں اور بلکل انداز یہ بتا رہا ہے کہ بریانی پر نو کمپرومائز سیم ایز می الحمدل اللہ یہ کیا ہو رہا ہے ناظرین یہ تضاد ہے اللہ مسحاد خان صاحب آپ دیکھیں جس سکیل پر یہ لوگ پڑھتے ہیں جو اللہ نے ان کو آواز دیں اور ماشاء اللہ بڑے زوردار انداز ہے اور سب کی پسندید کیا چل رہی ہے بریانی 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 استاد کیا کھاتے ہیں استاد یہ آپ بتائیں کیا کھاتے ہیں اور یہ ان کو ذرا سوڑا سا میرے خیل سے ایڈوائز چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہمیں بریانی اور سرف کرنا آسان ہے اور ہم تو ظاہر روز ہی کسی نہ کسی محفل میں ہوتے ہیں تو بریانی سرف ہوتی ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی آواز کو منٹین رکھنے کے لیے کچھ پریز کرنا پڑتا دل کو مارنا پڑتا بلکہ میرے خیال سے سیسل بھائی کریک بھی اگر بریانی آپ کھا بھی رہیں تو سابتا اور لاہکہ کا خیال لگتے بریانی کھالی اس کے اوپر آپ نے کولڈرنگ پیلی تو پھر معاملہ جگر بڑتا بریانی پہاڑ بریانی پہاڑ بنایا جاتا سالم بریانی 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 نہیں اب یہ بیچاری بریانی ہو گئی میرا معمول یہ ہے کہ رمضان سے کوئی ایک آت مہینہ پہلے چاول اور یہ بریانی اور کولڈرنگ تھنڈا وغیرہ سب چھوڑ دیتا ہو اللہ تو یہ جس دن چاند رات ہوتی ہے نا وہ میری دن دبالا ہو جاتا سب ہوتا آج کے دن کیا پروگرم ہے کیا کھانے کھل درنگ اور بریانی اور سب کچھ جو ہے وہ بیلنس بات گئی ہے بڑے توازن کے دیانی کے بات گستگو رک گئی آپ کی تھوڑا سا آگے بڑے کیونکہ آپ نوجوان ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب آپ کے چچہ الحمدلللہ کیا ان کے خدمات ہیں نات کے لیے ہم ان کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور والدین کا بڑا دل بڑا ہوتا آپ کے والد یقیناً خوش ہوتے ہوں گے اس پلیٹ فارم پر آپ دیکھ در سنداز سے آپ ناتے پڑھ رہے ہیں پروگرام کا حصہ بن رہے آئی ڈو اپی شیئیٹ اور یہ تمام میں سمجھتا ہوں ان کی محنت ہے آپ ان کی تربیت ہے جو انہوں نے نے کی اید کے موقع پر یہ جو بڑے بڑے سب بیٹھے ہمارے علماء حضرات ہمارے قررہ حضرات ان کی بات ابھی جہن سے نکال کر آپ بلکل straight forward بتائیں گے بچپن کی کوئی ایسی شرارت کہ ہمارے ناظرین بہت زیادہ محضود ہو سکے اب یہ trend تم نے سیٹ کرنا ہے بچپن کی کوئی یہ نہیں چلے گا یہ بڑے سخت ملے شرارت تو بکے نہیں ملے اب یہ والی جنریشن میں کہاں سخت استاد ہیں حضرت حمزہ go ahead پلیز یہ کہ بچپن سے وہ لوگوں کو بہت زیادہ observe کر کوشش کر لیتا تھا میں پہلے یہ چیز یہ بچپن تو you are more than welcome کہ میں میرے عشو قاری حسد حق آپ نے اشارہ دیا تھا دیکھیں اس طرف اور آپ ہی فس گئے اوہ بھائی کیا بات ہے بھائی ان کے لئے فخر کی بات ہے ان کے بچے آنے والی جنریشن جو ان کو پولو کر رہے ہیں ان کی ممکری کر رہے ہیں خاری ساب سے پہلے معذرت کسی سائی میں تم آدی جائے قسمت یہ غم دی جائے آرہی ایسا دل حق پڑھ رہے ہیں بھائی کیا بات ہے سائی میں تم دی جائے چسمت یہ غم آری جائے بھائی کیا بات ہے بھائی وصول ہو گیا یہ وصول ہو گیا اور یہ پتا ہے یہ پسٹ ٹائم ہو آئے کہ تھوڑا کہہ کہہ لگے ہوں گے اور بڑی مسکرات آئی ہوں گی بہت زیادہ میچ ہو رہی ہے کاری ساب مجھے تو خوشی اس بات کیا ہے کیونکہ یہ خود میرا فیوریٹ سنہ خان یہ پڑتا مجھے بڑا مزا آتا ہے یہ کر رہے تو اس کا مطلب ہے نہیں یہ انکشاف امانداری سے بتائے گا یہ انکشاف آج ابھی ہوا ہے اب تمہاری خیر نہیں ہے اب دیکھو شو کے بعد کیا ہوتا ہے بھارت بڑے کھلے دل سے اجازت دیئے کاری صاحب میں لیکن کمال کر دیا اور ہمارے ناظرین بھی کہہ رہا ہوں کہ کمال کر دیا کبھی ٹریفک میں فض گئے نا اگر کاری صاحب تو بس سمجھ جائیں پی آپ کی حاضری ہے تصفیر لگا دیں کہ کاری صاحب ترنات آپ کی تلوی ہوگی ماشاللہ علی یار اب دیکھو یہ ٹرینٹ سیٹ کر دیا اب آپ نے اپنی شرارت آنکھوں میں ابھی تک شرارت ہے آپ یہ دیکھیں ناظرین بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں یہ ابھی تک آنکھوں میں شرارت ہے ایسا قصہ بچپن کا جو شرارت سے بھرپور بسم اللہ جلے جی توقیر بھائی کوئی بچپن کا واقعہ سب اپنی شرارت سے بیان کر بچپن بہت سیدھا سادھا تا لحمد اللہ تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کبھی جس کو شیئر کیا جا آپ کے والی صاحب نے بھی آپ کو بڑا جو نا والی صاحب نے والی سب کی ہمیشہ کوشش رہی کہ بہت پیار دیا ہاں جو تا ہے میرے ان سے بہت ڈرگتا ہے کہ ان کے شرارت نہیں کر سکتے جب وہ سکانے بیٹھتے تی تو ہم سیکھ نہیں بیٹھتے ہم بھاگا کرتے بہت بہت بھاگے تو تا یا بہت مار گھائی میرے لیکن آج دل سے شکر نکلتا ہے اس مار کی وجہ سے سامنے بیٹھے میں والی صاحب سے پہلے میرے تائک ہو جاتا اللہ 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 میں علامہ سعید خان صاحب آپ کا بہت شکریہ دے کرتا ہوں یہ محفل جو ہے وہ ایسی سجی رہے گی اور اسی طرح یہ کنٹینیو رہے گی یہ ایت ٹرانس میشن اور آپ کے ساتھ حمزان مری ابراہیم آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑی رونک لگی ماشاء اللہ سے علی اہدر چوہان آپ کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کاری حسد حسد صاحب آپ بہت شکریہ بات ایک طرف کرتے ہوئے یہ بات ہم دل سے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ آج یہ شخصیات جس مقام پر ہیں حقیقت ہے بچپن سے ان پر محنت ہوئی اور یہ تمام چیزوں سے واقعی دور رہے تب ہی دیکھیں گوھر سامنے آیا ایک مختصر سا میں آج بھی ان کے پیچھے شانید آپ سے ہوتی ہے ملاقات اس بریک کے بعد